قید آدم نے پاکستان کے لیے جو کام کیا اسے کمپیر کریں جو نہرونے باد میں انڈیا کے لیے کیا ان کا کمپیرزن کر کے بتائیں دو سفر کی ریپورٹ دیں یا پاکستان میں آج تک جتنی بھی ایکٹیوٹی لاغ ہوئی ہے ان نیشنل ان پرویشن پرویشنل اسمبلیز ان سب کا ڈائریک جو کرکھیں اور چیٹ جی پی ٹی کو یا کسی بھی ایسے جنرٹیو انجن کو اس انفرمیشن کی طرف پوائنٹ کر کے کہیں کہ just learn from all of this اور پھر آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کس ایم اے نے کتنی دفعہ کس چیز پر ووٹ دیا تھا یا کسی ایک ٹوپک میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر کیا دسکشن ہوئی تھی اس کی سمبلی کر دیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹولز آویلبل ہیں انہیں ہم کس طرح سے یوز کریں مزید فنکشنالیٹی پروڈیوز کرنے کے لیے جو ایکسپرٹیز ذرکار ہے وہ پروگرامن لیول کے اوپر ہے جو سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ اس کو یوز کریں انہیں اسے زیادہ اچھی تھی کیسے پڑھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے یوز کر کے نئی اپلیکیشنز ڈویلپ کی جا سکتی ہیں using the functionality of generative AI اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ہم فوکس کرتے ہیں education training اور general awareness پہ artificial intelligence پہ ایک اور ویڈیو ناظرین آج artificial intelligence پہ بات کرنے کے لیے انجینئر آسم پہید ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مستبل قریب میں artificial intelligence کا استعمال تقریبا ہر شعبے میں شروع ہو جائے گا اس لیے کم از کم young generation کو وہ tools جیسے کہ chair GPT ضرور سیکھنے چاہیے جن سے artificial intelligence کو مختلف شعبوں میں استعمال کیا جا سکے ہم آسم وحید سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آسم وحید آپ کا کیا حال ہے حال صاحب thank you very much for having me میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن بڑا شکر ہے امید ہے کہ آپ بلکل خرید سے ہوں گے I'm glad کہ میں آپ کے پروگرام پر تبارہ آئے ہوں میں نے آپ کی پچھلی ویڈیو سنی اور ایکشی وہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے پک کیا اور مجھے خوش کہ آسم ہوگی آج اپنے خیالات اس کے اوپر شیئر کرنے میں آسم وحید آج آپ ہمیں ان ٹولز یا پروگرامز کے بارے میں بتائیں جن کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مختلف شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی اتنے زیادہ پاپلر ہو گیا اور چیٹ جی پی ٹی صرف ایک ٹول ہے جو اس کے پیچھے ٹکنالوجی ہے اس کا نام ہے جنریٹیو اے آئی کیونکہ چیٹ جی پی ٹی اتنے زیادہ ایک دم پاپلر ہو گیا تو بہت سارے ٹولز ایک دم مارکٹ میں آگے جو جنریٹیو اے آئی کو یوز کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں اور جنریٹیو اے آئی آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک اور قسم ہے جو زیادہ انفرمیشن کو کٹھا کر لیتی ہے زیادہ ترہ کی انفرمیشن کو کٹھا کر لیتی ہے اور چیٹ میں باتشیت کر سکتی ہے تو چیٹ جی پی ٹی ابھی بھی پرابلی ان میں سے سب سے زیادہ پاپلر ٹول ہے کیونکہ اسی نے شروع کیا اور ایکشلی میرے خیال میں ابھی سب سے اچھا بھی ہوئی ہے لیکن chat gpt کی پوری strength کو use کرنے کے لیے آپ کو login لینا پڑتا ہے اور پھر اگر آپ اس کا اگلا version latest version use کرنا چاہے تو آپ کو membership بھی لینے پڑتی ہے جس کے لیے pay کرنا پڑتا ہے ان کا اپنا tool ایکشلی جو free tool ہے وہ بھی برا بالکل نہیں ہے تو وہ ہے chat gpt جسے آج کل سارے لوگ واقع ہیں دوسرا ہے ایک اور tool جو بہت اچھا ہے اور میرے خیال میں chat gpt کے کافی قریب ہی functionality دیتا ہے اس کا نام ہے gemini یہ google کا generative ai engine ہے اور اگر آپ نے اس کو access کرنا ہو تو آپ جا سکتے ہیں gemini.google.com g-e-m-i-n-i .google.com یہ بھی کافی اچھا ہے اور کیونکہ google کا tool ہے تو اس کے پاس میرے خیال میں information بھی کافی اچھی موجود ہے تو chat gpt کے علاوہ gemini بھی اچھا tool ہے Microsoft بھی of course اس میں کافی popular ہے اور Microsoft نے اپنا generative ai engine جسے وہ co-pilot کہتے ہیں وہ اپنے بہت سارے software کے اندر incorporate کر لیا ہے یعنی Excel کے اندر Microsoft Word کے اندر PowerPoint میں کافی سارا اچھا embed کر دیا لیکن ان کی website کے اوپر بھی co-pilot available ہے تو اگر آپ ان کی website پہ جائیں ان کے search engine پہ جائیں bing.com پہ تو وہاں پہ ایک top left پہ آپ کو co-pilot کا button نظر لگا اگر آپ وہ button دبائیں تو بھی free available ہے آپ اسے بھی ویسی باتچیت کر سکتے ہیں جیسے chat gpt کے ساتھ کر سکتے ہیں Microsoft co-pilot کے back end کے اوپر actually chat gpt کا engine ہی چلتا جو بھی reason ہے مجھے پتہ نہیں اگزاک کیسے وجہ سے bing کا co-pilot اتنے اچھے جواب نہیں دیتا جتنا chat gpt یا جمینائے دیتا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے tools available ہیں کچھ ایسے tools ہیں جو بلکل جنرل ہیں جیسے chat gpt یا bing کا co-pilot یا جمینائے اور کچھ بڑے specific ہیں for certain areas مجھے جو ایک اور tool پسند ہے جو relatively popular بھی ہے اور جنرل بھی ہے یعنی کسی ایک field میں specialize نہیں اس کا نام ہے claude اور claude ہے from a company called anthropic میرے پاس اس کی website موجود نہیں ہے لیکن anthropic اگر آپ search کریں with claude c-l-a-u-d-e میرے خواہل اس کا نام شاید claude.io ہے website کا نام تو وہ بھی ایک کافی اچھا tool ہے میرے خواہل میں اگر آپ کوئی بہت specific information search نہیں کریں تو یہ چاروں tool اچھے tools ہیں شروعات کرنے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز ڈھونڈ نہیں تو میں کسی ایک tool کو use نہیں کرتا بلکہ میں at least 2 یا 3 tools سے اکٹھے ایک سوال پوچھتا ہوں سب کے جواب دیکھتا ہوں اور جوابوں کو اکٹھا کر کے فائنل جواب اپنا خود ہی نکالتا ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں abb humans کی ضرورت ہے کیونکہ یہ tool necessarily hard for perfect job نہیں دیتے especially اگر آپ سوال تھوڑا سا بھی complex ہو تو یہ اچھا ڈیا ہے کہ اگر آپ مختلف tool سے جواب اکٹھا کر خود ہی final job بنائیں ایک چیز جو ابھی بہت سار جنرائیٹیو AI engines کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس information موجود نہ ہو تو generally یہ نہیں کہتے کہ یہ information میں پاس موجود نہیں ہے sorry میں آپ کا جواب نہیں دیا سکتا بلکہ وہ کچھ information literally بنا لیتے ہیں اور بنا لینے کا مطلب ہے کہ literally وہ create کر لیتے ہیں information اور آپ کو ایسے جواب دیتے ہیں جیسے ان کا جو جواب ہے وہ 100% perfect ہے اور fact based ہے جنرائیو AI میں اس سے کہتے ہیں کہ hallucinate کرتے ہیں hallucinate جیسے انفرشنٹ کبھی کے بھی انسان بھی کرتے ہیں لیکن hallucination کا نقصان یہ ہے جواب ایسی اتنی confidence کے ساتھ دیتے ہیں جیسے جواب بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ کئی دفعہ بالکل غلط ہوتا ہے تو اگر multiple engines سے آپ ایک سوال کریں اور دیکھ لیں کہ 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 common جواب آرہ ہے تو پھر یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کہ یہ چیز صرف ہی ایک engine کہ رہا ہے اس کو مجھے ری چیک کر لینا چاہیے اور آپ پھر گوگل پہ جا کے یا بنگ پہ جا کے ریگلر سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سرچ دیکھنے کے لیے کیا چیز ٹھیک ہیں تو اگر میں کوئی میں مائکرسوف کو پالٹ کو بہت پسند نہیں کرتا میں اسے چوتھا نمبر دوں گا اور تیسرے نمبر پہ انتھروپک کا کلاڈ یہ چارٹ کوئی جو میرے خیال میں جنیٹیو اے آئی میں سب سے اچھے ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاپولر ٹول کون سا ہے اور یہ بھی لیکن اگر بلکل کوئی جنرل سوال ہے آپ چیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی پزل سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو یا آپ اردو کی پویٹری کو انگلیش پویم میں چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ غالب کی غزل دے کے کہنا چاہتے ہیں اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دیں ان پویٹری فورمات تو اس کے لئے سب سے اچھا ٹور میرے خیال میں اور یہ میرا پرسنل اپینیون ہے صرف چیٹ جی پی ٹی کی جو لینگویج کیپیبیلیٹی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز میں نے جن کا اگزامپل دیا بھی کہ آپ ایک لینگویج سے دوسری میں ٹرانسلیٹ کر لیں آپ کہیں کہ مجھے ایک پویم لکھ دیں ان ان اردو جس میں آپ کوئی پویم چاہتے ہیں اور اس میں ان ان گلیش الی لیٹر دو دفاع اسمال ہوا صرف دو دفاع نو مور نو لنس تو چیٹ جی پی ٹی اس قسم کے کام بہت اچھے کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چیٹ جی پی کے ساتھ کوئی ڈسکشن کر لیں تو چیٹ جی پی ٹی اس میں بھی کافی میرے خیال میں سب سے اچھا ہے اس وقت ان سارے ٹولز میں اور میں کہ چیٹ ہیں کہ آپ کسی میتھمیڈک سی ٹیچر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہ سکتے ہیں ایڈ لائک یو ٹو ایک 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 ٹیچر اور پھر جس سارے جواب آپ کو ملیں گے وہ ایسے ہی ملیں گے جیسے کوئی ایک ٹیچر آپ کو کچھ کہہ رہا ہو اگر بھی گوگل کا جمین آئے اور جی پی ٹی دونوں بہت اچھے ہیں انتھروپک کی اچھی بات یہ ہے کلاوڈ فرم انتھروپک کہ وہ کرییٹیو زیادہ ہے اگر آپ کوئی نئی چیز بنانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ ایک خود مضمون لکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے کلاوڈ کو کہ write an essay for me based on this topic based on the style that i just told you تو انتھروپک میرے خیال میں اس قسم کی creativity زیادہ اچھے دیتے تھا انفرچنٹلی میں میکرسوفٹ کے کو پائلٹ کے بارے میں کوئی بھی اچھی رائے بھی نہیں دے سکتا اس لئے میں کہہ رات ہے کہ میں کوئی ایک چیز پک کرنی ہوگی تو میکرسوفٹ کے bing slash co pilot کو آپ lowest priority دیں تو in order of preference آپ کے بات کا جواب دیتے ہوئی کہ کون سے tools اچھے ہیں سب سے پہلے میں chat GPT ہی کو رکھوں گا second number پہ google anthropic تیسرے number پہ اور میں اسے کہوں گا کہ زیادہ creative وہ ہے اس آپ تاب اس مال کریں اگر آپ کو creative چیز پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں اور دنکا یا کو پالٹ سب سے آخر میں انجینئر آسم وحید اگر ہماری یونیورسٹریز پاکستان میں ان tools کی تربیت شروع کرنا چاہیں تو کتنی duration کا کورس ہونا چاہیے تاکہ یود ان tools کو تیزی سے سیکھ کر local اور international market میں اپنی جگہ بنا سکے یہ جن tools کا میں ذکر کیا یہ تو دیکھیں اتنے آسان ہے کہ اس کے لیے کچھ سیکھ نہیں ہے جس طرح سے آپ دوست کے ساتھ میسج پہ چیٹ کرتے ہیں یا بنے اس طرح سے ہیں اگر آپ ان tools پہ جائیں تو آپ دیکھیں ان interface بھی بلکل ایسے ہے جیس آپ chat کر رہے ہوں تو کچھ بھی سیکھ جواب ڈھوڑنا یہ چیز زیادہ سے زیادہ important ہوتی جاری ہے کیونکہ جیسے آپ نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ان tools کے پاس آپ almost یوں سمجھیں کہ جیسے ساری دنیا کا knowledge back end کے اوپر مجود ہے آپ نے وہ سوال ایسے کرنے ہے کہ آپ کو جواب انجنرین بھی ایسی چیز نہیں جیسے یونیورسٹریز میں پڑھایا جائے عام لوگوں کے لیے عام لوگ اگر لٹری یوٹیوب پہ جا کے کہیں پہ بھی آن لائن کچھ ہنس دیکھ لیں کہ کیسے اچھے سوال پوچھے جا سکتے ہیں on these tools تو that's more than enough یعنی کہ گھنٹہ دو گھنٹے کا آن لائن سرچ ہوری سی how do I get the best prompt done اور سرچ کریں فرم prompt جنرین اور آپ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کافی آسانی کے ساتھ یوٹیوب گوگل اور وٹیور the case میں بھی تو عام لوگوں کے لیے تو وہ ایک دو گھنٹے is more than enough اور اگر وہ بھی نہ کرے اور آپ چار پانچ دفعہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ آپ خود ہی آئی ڈیو ہو جائے کہ میں کیا information دوں کس طرح سوالوں کو word up کروں کہ ٹھیک جواب ملنا شروع ہوں لیکن prompt engineering کو پر تھوڑ سی research کر arm کریں کہ ان tools کو زیادہ اچھی طریقے سے use کر سکیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کے ہم پاکستان میں بیٹھ کے ایک نیا جنیرٹیو اے آئی انجن بنانا شروع کریں جس کا مطبع ہے کہ کیا ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان بنانا چاہیے میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو tools available ہیں انہیں ہم کس طرح سے use کریں مزید functionality produce کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے دو تین دفعہ کہ یہ tools جنرلی تو اچھے جواب نہیں ہو سکتی اس کے لیے اچھلی software development کرنی پڑے گی کافی زیادہ اگر ایک کمپنی کو چاہے یا کچھ انجینرز چاہے ملکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں پاکستان کی constitution کے بارے میں آج تک جتنی بھی ایکٹیوٹی لاغ ہوئی ہے ان نیشنل ان پرویشن پرویشن اسمبلی ان سب کا ڈیریک جگہ پر رکھیں اور چیٹ جی پی ٹی کو یا کسی بھی ایسے جنیرٹیو انجین کو اس ان فرمیشن کی طرف پوائنٹ کر کہیں کہ جس لرن فرم آل 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 اور پھر آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کس میں نے کتنی دفاع کس چیز پر ووٹ دیا تھا یا کسی ایک ٹوپک میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر کیا دسکشن ہوئی تھی اس کی سمری کر دیں یا چار صفحوں کے اندر یہ بتا دیں کہ یہ ایک شک جس کی ہم آج کل بات کر رہے ہیں اس ریلیٹڈ کتنی کبھی بھی پاکستان میں دسکشن پہلے ہو چکی ہیں یا اگر دسکشن بھی نہیں بھی تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا ذکر ہی کتن دفاع تھا نیشنل اسمبلی میں یا پنجاب کی پروفیشنل اسمبلی میں سندھ کی پروفیشنل اسمبلی میں یہ ساری چیز ہیں اور یہ پس ایک چیز کا ذکر ہوں کسی بھی چیز کا ذکر ہو سکتا ہے فر اگر آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اور انڈیا کی common history ہے چیٹ جی پیٹی کو جمینی کو پوائنٹ کریں اس کے طرف لیٹ سوال پوچھ سکتے ہیں مثلا قید آدم نے پاکستان کے لیے جو کام کیا اسے compare کریں جو نہر انہیں بعد انڈیا کے لے کیا ان کا comparison کر بتائیں دو صفحوں کی ریپورٹ دیں چیٹ جی پیٹی آپ کو ریپورٹ کافی اور آسانی ایک ساتھ نکال کے دے سکتا اور یہ میں اف کورس دے رہا ہوں لیکن اس قسم کی کوئی بھی دیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے تھوڑھ سا زیادہ کام دکار ہے اور یہ بہت high level چیزیں ہیں ابھی بھی جیسے جیسے specialize کرنا چاہیں آپ چیٹ جی پیٹی کو تو اس کو میک ہوں کنفیگر کرنا پڑے گا اور پھر آپ اسے زیادہ ڈیٹیل سوال پوچھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ جنرل ہوگا جیسے جوابوں میں اتنی ایک ایک ایسے نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ڈیٹیل انفرمیشن دیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھے جواب ملنا شروع ہوں گے تو ساری بات یہ ہے کہ ان کام یوز پل ہے جو ایکسپیٹیز ذرکار ہے وہ پروگرامن لیول کے اوپر ہے جو سٹوڈنس چاہتے ہیں کہ اس کو یوز کریں انہیں اسے زیادہ اچھی دیں کہ اسے پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے یوز کر کے نئی اپلیکیشن ڈویلپ کی جا سکتی ہیں یوز ایوز 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 اس کا مطلب ہے کہ نیا ایوز ایوز بنانے کی ضرورت کوئی اتنی خاص نہیں جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یوز کر کے اس کو ایس ایس ایوز تو اس ایس کر کے ہم کیسے زیادہ اچھی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں جو ہماری ہیلپ کریں اور جیسے آپ نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ کیسے ہم ہیومن ریسورسز کے اوپر اپنی بھی ڈیپینڈنس کم کریں ہم بھول جاتے ہیں ہمیں چیز نے یاد نہیں رہتی ہم کا مطلب انسان ہو ہم کوئی بھی جواب آسین وحید آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے وقت نکال آؤ ناظرین آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ اس کو سمجھیں تو آپ اس کو فورڈ کریں اپنے دوستوں سے تاکہ وہ بھی جان سکے کہ ہمیں اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا ہے تو وہ کیسے استعمال کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ کو مل سکے